قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے ولا تقولو سے ثابت ہے زندگی ان کی شہید ہو کے بھی زندہ ہیں کربلا والے ولا تقولو سے ثابت ہے زندگی ان کی شہید ہو کے بھی زندہ ہیں کربلا والے حضرات محترم یہ تھے تلیق اللسان قاری خوشلحان حضرت حافظ قاری محمد چاند رضا صاحب اللہ جمالی جنہوں نے بہت اچھا قرآن شریف کی تلاوت کیا آفتران نے بہت اچھا سماعت کیا یہ وہی قرآن پاک ہے میرے بھائی جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے لا امسحو اللہ المطحرون یہ وہ کتاب ہے جس کو آپ بغیر وضو کے چھوٹ ہی نہیں سکتے الحمدللہ یہ وہی مقدس قرآن پاک ہے جس کو آپ نے ابھی سماعت کیا اب میں گزارش کرنا ہوں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ ہو میرے بھائی تو کرسی آگے خالی پڑھئے ہیں آپ ذرات دو چار قدم چل کے اپنے گھر سے میرے بھائی وہاں تک آگئے ہیں تو میرا خیال ہے انشاءاللہ آپ ذرات یہاں تک بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو برا نہ لگے اگر آپ کوئی تقلیب میں نہ ہو میرے بھائی اگر نبی کی محفل میں واقعی آپ ذرات آئے ہیں نبی کے سچے آشک ہیں سرکار غوث العظم کے سچے ماننے والے ہیں تو براہ کرم آپ وہاں سے اٹھ کے دو چار قدم یہاں چلے آئیں میرے بھائی کرسی خالی پڑی ہیں آئے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے میرے بھائی الحمدللہ یہ چمندھار کا آج جلسہ ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کو برسوں تک دیکھا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں میرے بڑے بھائی رضوی ایجنسی جو کیمرہ میں نے وہ چلا رہے ہیں میرے بھائی انشاءاللہ آپ کو پورا ہندوستان دیکھے گا موجزہ شکل کمر سورج کا آنا گھوم کر اختیار مصطفیٰ ہے اے قلم منظوم کر صفہ ونتیس جلد ایک کھولو بخاری چھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیہ پنج آب رحمت کی ہے جاری باہوا کیا ہی زو قفضہ شفاعت ہے تمہاری باہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہزگاری باہوا حضرات محترم میرے بھائی نے بہت اچھا کلام پڑا کلام سرکار تاج و شریعہ آپ حضران نے بہت اچھا سماعت کیا بس ایک ناز سنیں اس کے بعد میں انشاءاللہ خطیب زیرشان بھائی زیر بیان فصیح اللیسان ذرتی اللہ مولانا انیس احمد صافت بلا بہرائی چی کا خطاب ہوگا انشاءاللہ حضران سماعت کریں گے ایک مطلع اور ایک شہر پارگاہ سرکار مولانا علی میں مولانا رحمت سماعت کر لے شہر کہتا ہے عرش والے عرش والے بھی اسے امتہ کشا کہتے ہیں عرش والے بھی اسے امتہ کشا کہتے ہیں در پہ جھک جھک کے ملک صلی علیہ کہتے ہیں بول دیں سبحان اللہ اگر سرکار مولانا علی سے سچی محبت کرتے ہیں تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ڈھا کر بول دیں لب ایک یا علی اور پہدارے کے ساتھ بول دیں لب ایک یا علی اس لئے اس لئے اس لئے کی طرح شدیر کی مٹی جو تڑکا تاج ہو جائے یقینا یہ میرے تقدیر کی مہراج ہو جائے اگر خیرات دینا پند کر دیں کربرا والے یہ دنیا دانے دانے کے لئے مہداج ہو جائے اگر خیرات دینا اگر خیرات دینا پند کر دیں کربرا والے یہ دنیا دانے دانے کے لئے مہتاج ہو جائے درِ شبیر کی مٹی جو سرکا تاج ہو جائے اب آئیے آخری سے پڑھنا سمات کر لیں شاہر کہتا ہے عرش والے بھی اسے امدہ کشا کہتے ہیں عرش والے بھی اسے امدہ کشا کہتے ہیں در پہ جھک جھک کے ملک صلی اللہ علیہ کہتے ہیں احمد کو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو سب شیر خدا کہتے ہیں اب آئیے آقا کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے سنہ خان مصطفیٰ شاہ کار تحنم جناب قاری محمد چاند رضا صاحب صلی اللہ علیہ جمالی کیوارپنے بہترین تاستین آتے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امنا کر ہم سامعین کے قلوبہ ذہان کو منور مجلہ فرمائے نعر استقبال کر لیں نعر تکبیر نعر رسالت مسلکِ عالی حضرات پیزانِ سرکارِ غوث العظام علماءِ اہلِ سنہ نعر تکبیر ماشاءاللہ لکھوں جس وقت میں بھی نات کے اشار کاغذ پر لگانا مہر اپنی احمدِ مختار کاغذ پر امیرِ بلدیا جو فیز چاہے مجھ سے تو لے لے مگر لکھ دے مدینے کا کرائے دار کاغذ پر امیرِ بلدیا جو فیز چاہے مجھ سے تو لے لے مگر لکھ دے مدینے کا کرائے دار کاغذ پر مگر لکھ دے مدینے کا کرائے دار کاغذ پر حضراتِ محترم یتِ سنہ خانِ مصطفیٰ شاہ کارِ ترنم جنابِ قاری محمد چاند رضی صاحب کی بلا جمالی جنہوں نے بہت اچھا کلام پھڑا منقبتِ سرکارِ غوث العظم آپ حضران نے بہت اچھا سماعت کیا بھائیے ایک مطلع اور اک شیر پارگاہ سرکارِ غوث العظم میں پڑھناوں سماعت کرلیں اس سے پہلے نعروں سے استقبال کرلیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت شاعرِ ہندوستان جنابِ قاری عجمیر علی صاحب کی بلا سمالک نبی حضرتِ اللہ محمد عنی صاحب کی بلا بہرائچی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اب انشاءاللہ ایک کلام سنیں اس کے بعد میں ان کے بعد فوراً خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے حضرتِ اللہ مولانا محمد عنی صاحب کی بلا انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سماعت کریں گے ابھی میرے بھائی نے ایک کلام پڑا سرکارِ غوث العظم کی حوالے سے میں ایک مدلہ اور ایک شیر بارگاہ سرکارِ غوث العظم میں پڑھنا و سماعت کر لیں علماء اکرام کی قدموں کو چومتی ہوئے ایک مدلہ اور ایک شیر دیکھیں شاعر کہتا ہے کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں جسے بھی دیکھئے خوشحال ہے مدینے میں اگر واقعی شیر میں سچائی ہے تو ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ اور بیداری کے ساتھ بول دیں لبے کیا رسول اللہ شاعر کہتا ہے کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں جسے بھی دیکھئے خوشحال ہے مدینے میں اور ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرہ ہمارے غوث کا ننیحال ہے مدینے میں ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرہ ہمارے غوث کی نانی ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرہ ہمارے غوث کی نانی ہے ہمارے غوث کا ننیحال ہے مدینے میں ایک مرتبہ جتنے لوگ موجود ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں لبے کیا غوث العظم علماء کرام تشریح رکھتے ہیں میں ان کے قدموں کو چونتی ہوئے ایک بات سماع عرض کر دوں سرکار غوث العظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام لینے اللہ اکبر وہ سرکار غوث العظم ہے ایک مرتبہ پھر سے بول دیں لبے کیا غوث العظم شاہر کہتا ہے کوئی غریب نکنگال ہے مدینے میں جسے بھی دیکھئے خوشحال ہے مدینے میں ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرہ ہمارے غوث کا ننیحال ہے مدینے میں اب آجے آقا کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سنہ خان پیکر اخلاص و محبت حضرت عابی زخاری محمد عجمل رضا صاحب قبلہ گونڈبی کیوارے پہنے بہتر انداز سے نات پاکے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سامائن کے قلوبہ ذہان کو منور و مجللہ فرمائیں نعرہ استقبال کرلے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرات جشنِ گوصلورا کون پرند نعرہ تکبیل نعرہ آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے رنگ محبل میں جمائیں گے چلے جائیں گے ہم تو تیار ہی بیٹے ہیں شہادت کے لیے کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے